یوں تو شاروخ خان کی دنیا دیوانی ہے شاروخ خان کینگ آف بولیوڈ مانے جاتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ گوویندہ ارلی نائنٹیز میں شاروخ سے بھی بڑے سٹار تھے خود شاروخ خان اور سلمان خان جیسے بڑے سٹار گوویندہ کے فین رہ چکے ہیں جبکہ ایک سمیں تو ایسا بھی آیا کہ گوویندہ کی پئی چھوڑی ہوئی فلمیں شاروخ خان اور سلمان خان کو ملی جن سے دونوں خان کے کیریئر پٹری پر آگئے تھے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ گوویندہ بھی شاروخ خان کے تگڑے والے فین ہیں ایک انٹرویو کے دوران گوویندہ کا کہنا تھا ہم سب نائنٹیز کے ایکٹر سے تو شاروخ خان سب سے سمجھدار نکلا اس نے صحیح وقت پر درست فیصلے کیے اس کی مثال ڈر اور بازیگر جیسی فلمیں ہیں یہ فلمیں کئی بڑے سٹار نے ٹھکرا دی تھی مگر شاروخ خان نے وہ سب دیکھ لیا جو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس نے وہ فلمیں کی جس کی وجہ سے شاروخ خان کی یش راج کیمپ میں انٹری ہوئی اور دل والے دلہنیاں لے جائیں گے دل تو پاگل ہے محبتیں ویر ذرا جب تک ہے جان جیسی بڑی فلمیں شاروخ خان نے یش راج کیمپ میں رہ کر کی وہ بولیوڈ فلم انڈسٹری میں باقی سٹارز کے مقابلے ایک بہت بڑے ایکٹر بن کر سامنے آئے شاروخ خان 92 میں فلم انڈسٹری میں آئے تھے 92 میں ان کی پہلی فلم دیوانہ ریلیز ہوئی تھی 92 میں گوویندہ آلریڈی ایک بڑے سٹار تھے 92 سے پہلے گوویندہ الزام خودگرز مرتے دم تک ہتیا گھر گھر کی کہانی جیتے ہیں شان سے طاقتور سورگ اور ہم جیسی بڑی فلمیں دے چکے تھے اس وقت گوویندہ کا ستارہ بلندیوں پر تھا جبکہ 92 میں شاروخ خان نے دیوانہ جیسی کامیاب فلم سے بولیوڈ میں انٹری کی تو وہیں 92 میں گوویندہ نے شولہ اور شبنم جیسی سپر ہٹ فلم دی اور کمائی کے مقابلے میں گوویندہ شاروخ خان کی دیوانہ سے کافی آگے نکل گئے جبکہ 93 میں شاروخ خان نے دو بڑی فلمیں دی در اور بازیگر جہاں بازیگر انڈین باکس آفیس پر سات کروڑ اسی لاکھ کا وزنس کرنے میں کامیاب رہی تو وہیں در نے دس کروڑ ستر لاکھ کا کاروبار کیا حالانکہ در کے ہیرو سنی دیول تھے مگر فلم کو شاروخ خان کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہیں بات کریں گوویندہ کی تو 93 میں گوویندہ کی فلم آنکھیں ریلیز ہوئی آنکھیں نے انڈین باکس آفیس پر پندرہ کروڑ کے قریب کمائی کی اور شاروخ خان کی دونوں فلموں کو پچھاڑ دیا بات کریں 94 کی تو 94 میں شاروخ خان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم کبھی ہاں کبھی نہ تھی جس نے 3 کروڑ 80 لاکھ سے اوپر کا کلیکشن کیا تو وہیں 94 میں گوویندہ کی دو ایسی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں خوددار 4 کروڑ 50 لاکھ اور راجہ بابو 8 کروڑ 30 لاکھ کا بزنس کرنے میں کامیاب رہی کمائی کے مقابلے میں گوویندہ ایک بار پھر شاروخ خان پر بھاری پڑے بات کریں 95 کی تو شاروخ خان نے 95 میں بازی پلٹ دی کیونکہ 95 میں آئی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اور کرن ارجن جہاں کرن ارجن نے 25 کروڑ سے اوپر کا بزنس کیا تو وہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے نے 53 کروڑ سے اوپر کا کلیکشن کیا انڈین باکس آفیس پر جبکہ 95 میں گوویندہ کی کلی نمبر 1 ریلیز ہوئی جس نے باکس آفیس پر 25 کروڑ کے قریب کمائی کی 96 میں شاروخ خان کی ریلیز ہوئی فلموں میں سے چاہت نے 6 کروڑ 80 لاکھ کا بزنس کیا تو گوویندہ کی ساجن چلے سسرال 14 کروڑ کی کمائی کر کے ایک بار پھر بھاری رہی 97 میں شاروخ خان کی جہاں پردیس نے 22 کروڑ سے اوپر کا بزنس کیا تو وہیں دوسری ریلیز دل تو پاگل ہے نے 35 کروڑ کے قریب کمائی کی جبکہ گوویندہ کی ہیرو نمبر 1 نے بھی 22 کروڑ سے اوپر کا کاروبار کیا تو دیوانہ مستانہ نے 26 کروڑ کا بزنس کیا اور 97 میں دوسری بار ایسا ہوا کہ شاروخ خان کی فلموں نے گوویندہ کے مقابلے میں زیادہ بزنس کیا 98 میں کچھ کچھ ہوتا ہے نے 40 کروڑ سے اوپر کا کاروبار کیا تو گویندہ کی بڑے میاں چھوٹے میاں اور دلہ راجہ جیسی دو کامیاب فلمیں ریلیز ہوئیں جہاں بڑے میاں چھوٹے میاں نے انڈین باکس آفیس پر 29 کروڑ کا بزنس کیا تو وہیں دلہ راجہ نے 22 کروڑ کا بزنس کیا اس طرح شاروخ خان تیسری دفعہ کمائی کے معاملے میں گوویندہ سے آگے رہے 99 میں شاروخ خان کی بادشاہ ریلیز ہوئی جس نے 14 کروڑ 80 لاکھ سے اوپر کا بزنس کیا تو وہیں 99 میں گوویندہ کی حسینہ مان جائے گی ریلیز ہوئی جس نے 25 کروڑ کا کلیکشن کیا اور بادشاہ کو پیچھے چھوٹ دیا یوں ایک بار پھر گوویندہ شاروخ خان سے آگے نکل گئے اس کے بعد گوویندہ کا کیریئر آہستہ آہستہ پٹھری سے اترنے لگا جبکہ شاروخ خان 99 کے بعد کنگ آف بولیوڈ بننے لگے اور جو مقام ارلی نائنٹیز میں گوویندہ کا ہوا کرتا تھا وہ مقام اب شاروخ خان کے پاس چلا گیا گوویندہ اچھا بھلا کیریئر چھوڑ پولیٹکس میں چلے گئے تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی گلتی تھی حالانکہ گوویندہ نے بولیوڈ میں کمبیک کیا پارٹنر جیسی کامیاب فلم دی جس نے اس سال شاروخ خان کی بلو باربر سے زیادہ کمائی بھی کی لیکن اس کے بعد گوویندہ وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو کہ گوویندہ کا ہوا کرتا تھا گوویندہ کی آخری ریلیز رنگیلا رازہ تھی جو 2019 میں ریلیز ہوئی جبکہ شاروخ خان 2023 میں تین بڑی سپر ہٹ فلمیں دینے کے بعد شہرت کی بلندیوں پر ہیں لیکن یہ ڈیبیٹ کہ شاروخ بیسٹ ہیں یا پھر گوویندہ اس بارے میں ہم نے ایک سروے کروایا جس میں عام جنتہ کے ساتھ بولیور کے کئی بڑے سٹارز کا کہنا تھا کہ گوویندہ ہر لحاظ سے شاروخ سے بیسٹ تھا کومیڈی ہو سیریس رول یا پھر دانس گوویندہ ہر لحاظ سے شاروخ سے آگے تھے مگر شاروخ خان رومینٹک کرداروں میں گوویندہ پربازی لے گئے کیونکہ رومینٹک کرولز میں شاروخ کا کوئی مقابلہ نہیں ایک انٹرویو کے دوران جب بولیورڈ سپرسٹارز سلمان خان سے پوچھا گیا کہ ان کے حساب سے ان کے دور کے ایکٹر میں سے سب سے بیسٹ ایکٹر کون سے ہیں تو سلمان خان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں گوویندہ سب سے بیسٹ تھا ان جیسا ایکٹر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا خیر آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں گوویندہ اور شاروخ میں سے بیسٹ ایکٹر کون تھا اور آپ کا فیورٹ ایکٹر کون ہے ہمیں کمر سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں